موسیقی شرائی کو تشریف لائے لائے اور اپنے خون صورت کلام سے نواز ہیں شیری صفہ ایک مطلع اور ایک شیر ارز کیا ہے شاہ ہر ایک شخص کو جھک کر سلام کرنا ہے ہر ایک شخص کو ہر ایک شخص کو جھک کر سلام کرنا ہے یہی قرور کا قصہ تمام کرنا ہے ہر ایک شخص کو سلام کرنا ہے یہی قرور کا قصہ تمام کرنا ہے یہ چاندارے شفا اور صبح کی گھرے قسم سے آج یہ ساتھ تیرے نام کرنا ہے ساؤنڈ اپریٹر اگر میری آواز سننا ہے تو درہ یہ میرا والا مائی ٹھیک کریں بھائی دیکھیں ساموالے بھائی نبیم بھائی کا جو ہے جو ہے ارز کلکان دے گا ارشاد کہ آئے بلندیوں میں نبستی خدا کرے کیا کہنا آئے بلندیوں میں نبستی خدا کرے آئے آئے بلندیوں میں نبستی خدا کرے قائم کہے یہ بیار کی بستا آئے بلندیوں میں بلندی خدا کرے قائم کہے یہ بلندی بلندی خدا کرے جل جائے جل جائے اس میں بلندی خدا کرے اور چاہم اس نے بلندی خدا کرے خدا کرے جل جائے تمام شہر کو حیبت میں میک ڈال رکھا ہے تمام شہر کو حیبت میں میک اختционہ تمام شہر کو حیفت میں جا رکھا ہے غزا سغاننات سپیرے میں پانا تمام شہر کا حیفت میں جا رکھا ہے مجھے کا نام سپیرے میں پانا کا ہے اور نام دس نہیں سکتا کسی کو ایرا ہی جو سمیں زہر کا حمد میں جا رکھا ہے بہت ہی خوصورت ماہول بنا ہونا ہے کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں کچھ نوجوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں حادیر کرتا ہوں کچھ نوجوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں کچھ نوجوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں جلوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں جلوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں جلوان ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں مجھ کو ہی نہیں اس کے کلمہ کو بھی ہے تم سے کیا کہنا ہے کلمہ کو بھی ہے تم سے مجھ کو ہی نہیں اس کے کلمہ کو بھی ہے تم سے مجھ کو ہی نہیں آئیے ایک مطلع دو شیر ہوتا ہے بہت اچھے چھے میں پڑھنے کی تو بہت ہوتا تھا لیکن یقین مانیے میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ ایک پیر میرا یہاں تھا اور ایک پیر بھوٹل میں تھا اور ندیم صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی مائی پر آ کر کے کہ میں آیا تو وقت سے تھا لیکن مجھے وقت جایا نہیں گیا میں تھا وہاں بہرحال مشاعرہ بلکل شباب پہ ہے میں حاضر کرتا ہوں یہ ایک مطلع دو تینچ ہے کہ تم ادھر گئے ہوتے تم ادھر گئے ہوتے یا ادھر گئے ہوتے اور ادھر گئے ہوتے موسیقی mega توٹ کر زمانے میں ہم بکھر گئے ہوتے تو بکھر گئے ہوتے شاہد بھر گئے ہوتے پھوٹ کر زمانے میں ہم بکھر گئے ہوتے کیوں کہ ہوں کہ کس میں ہم بکھر گئے ہوتے اگے ہوتے پھوٹ کر زمانے میں مجھے ہوتے چنگ مرگ گئے ہوتے پھوٹ کر زمانے میں شاہد بھائے زمانے میں مکمل کر دیتے بھائی اب اصل میں یہ آپ کی ساتھگی ہے آپ میزمان ہیں تو اچھا میزمان وہی ہوتا ہے جو خود کم کھائے مہمانوں کے لیے زیادہ بچا کے رکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مہمان میزمان بھوکا رہ جائے ہاں یہ غزل جو پڑھنا شروع کی ہے اس کو مکمل کریں باکشاہ بھائی صاحب کا استعمال کریں تاکہ باکشاہ بھائی اس غزل کو مکمل کریں ایک چھوٹی بہر میں مطلب دو تیشے میں ٹھوٹا ہوں دیکھئے گا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا بہت ہی اختصار سے کام دیا میں چلا گیا تھی لیکن پھر ہو لائے گیا ہوں مطلب دو تیشے اچھا اچھا اتا کریں بھائی کہ مجھ سے ہوگا موڈیسا ہوگا موڈیسا ہوگا کہا کھنا موڈیسا ہوگا موڈیسا ہوگا تمہیں منانے میں تھوڑا سا جاک کے سنویے میں اس وقت مائک پہ بادشاہ راہی نہیں ہے بلکہ غازی پور کھلا ہوا ہے اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جاک کر کے سنویے میں حاضر کرتا ہوں کیا کہنا ہے انہیں منانے میں کہ لذت غم بہت ہی شیری ہے لذت غم بہت ہی شیری ہے لذت غم بہت ہی شیری ہے بہت ہی شیری ہے لذت غم آم جاک Trading بہت ہی شیری ہے شام ہوگی شراب خانے میں شام ہوگی شراب خانے میں اور زندگی جس کے نام زندگی نام کر دیا جس کے سنیدہ زندگی نام کر دیا جس کے زندگی نام کر دیا جس کے زندگی نام کر دیا زندگی نام کر دیا جس کے وہ لگا ہے مجھے متانے وہ لگا ہے مجھے متانے میں وہ لگا ہے مجھے متانے میں کہ تم تصور میں ہی چلے آؤ تم تصور میں ہی چلے آؤ تم تصور میں ہی چلے آؤ مجھے 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 زندگی نام کردیا جن کی زلفیں تھی سائے با میری 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 ہو بھی تھی گھر میرا جلانے ہو بھی تھی گھر میرا جلانے با با